موسیقی موسیقی اس ٹائم کیوں یعنی کہ اس ٹائم ان کو کیوں یاد آیا کہ سو موٹو نوٹیس نہیں لیا جائے تین سینئر موس ججز لیں کیا کہیں گی اس کے بعد بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ دیر آیا دوستا یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ٹائم پر ہوا پارلیمنٹ نے اپنی سپر میسی کو برقرار رکھا اور پارلیمنٹ سب سے بالاتر ہے آپ کو معلوم ہے اور پاکستان اسلامی جمہوری ملکہ فیصلے جو ہے ہمیشہ پارلیمنٹ کرتی ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ جو پارلیمنٹ آئین بناتی ہے جو قانون بناتی ہے اس کی تشریفی کوئی اور کرے یا اس کو کوئی جب جس کا دل چاہے آئین توڑ دے جس کا دل چاہے وہ ابھی جو ہے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی نوی روز میں الیکشن تو گیارہ گیارہ سال الیکشن ملتوی کیا گیا تین مہینے چھ مہینے سال کس کی ایمہ پہ کیے گیا اس ساری چیزوں کو ختم ہونا چاہیے بلکل سو موٹو آپ نے دیکھا کس طرح لیا جاتا تھا ایک ایک دن میں تین تین چارچر جب بھی چاہا کچی ایمہ صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ کس حیثیت سے آپ فنڈ جمع کر رہے ہیں کس حیثیت سے آپ ہاؤسپیٹل کے وزٹ کر رہے ہیں کس حیثیت میں آپ اس طرح کے آپ دیکھیں کہ موڈرمہ عدیفریال تانپور صاحب کو ارسٹ کر لیا گیا تھا صدرزدائی صاحب کو تمام لیٹرشپ کو تو موٹو لیتے رہے اور اس وقت کیا تھا اب یہ نہیں کہ لادلے کو آپ کو کرنے کے لیے فیر پہنچانے کے لیے جس طرح کیسے کام ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بند ہو جانا چاہیے بلکل سینئر ججز کے اوپر جو ہے کمیٹی بند جس طرح اب جو نو بنا ہے جو بلکل ٹھیک ہوئی ہے کہ فرد واحد کو جب آپ انسٹریکشن دینے پرائیم منسٹر آف پاکستان جو کہ قائد ایوان ہوتا ہے جو تمام پارلیمنٹ چینلین کے ووٹوں سے منتفیب ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر کوئی فیصلے نہیں کر سکتا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے پرائیم منسٹر ساری پاور رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کیابنٹ فیصلہ کرے گی کیابنٹ فیصلہ کر رہی کیابنٹ میں کون لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں حکومت میں لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا وقار مجروع ہو رہا تھا اور تمام دنیا میں ایک جگہ ہسائی ہو رہی تھی کہ یہ شخص آپ نے دیکھا کہ تھرڈ فور اور پھر ٹو تھرڈ یہ سارے فیصلے جس طریقے سے ہو رہے تھے اور انگلیاں اٹھ رہی تھی اب میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ نے اپنی پاور کا استعمال کیا پارلیمنٹ نے ایک بہترین ترمیم کی اور قانون سازی کی اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اوشائند ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بار کی بھی ہمیں ہمائیت تھی گکلا کی بھی ہمائیت تھی اور تمام قومز نے بھرپور ساز دیا اب وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ اسٹرونگ ہو ملک میں جمہوریت ہو وہ اس طرح کی باتیں تو ہمیشہ سے کرتے رہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ کو طول دینے کے لیے ماشاء اللہ کو دوام بخشا اس وقت کی پارلیمنٹ کو توڑا گیا منتقی وزیر آزم کو تفریدار پہ چڑھایا گیا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جنبیش کرم وزیر آزم کو گھر بھی دیا گیا تو ایسا ہرگز نہیں ہنا چاہیے ہر شب کو اپیل کا بھی حق ہوتا ہے اور کل یہ بھی ہوئے کہ اپیل کا بھی حق دیا گیا ہے صحیح آپ کو پتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ تجزیہ نگار جتنے جتنے نیوٹرل جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شروعات ہے ایک ٹکراؤ کی جوڈیشری اور حکومت کے بیچ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کسی انگر ٹکراؤ ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہی ہے کسی بزورت ہی نہیں ہے کسی مہازارائی میں جائے عدلیہ کا جو کام ہیں وہ اپنے مقدمات جو ہیں عدلیہ کا گرتا ہوا وقار ہے اس کو امپروف کریں ناصف اس کو کریں بلکہ جو زیرے الٹوا مقدمات ہیں ان کو وہ حل کریں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا عدلیہ اپنا کام کریں وہ سائلین کو جو ہے انصاف دیں پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس میں ٹکرا ہوگی تو میں سمجھتی کوئی ایسی بات نہیں میرم آپ کو پتا ہے کہ چیرمنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کے اندر بہران ہے عدالتی بہران ہے جمہوری آئینی بہران ہے یہ سب کچھ ملک کے اندر ہے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں کتنا بھی شیئر آپ کا ہے آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جو ٹکرا ہو کی صورتحال ہے اس کو کم کرنے میں تو پہل ہمیشہ حکومت کو کرنی چاہیے جی بالکل دیکھیں حکومت نے اپنا ناصف پہلے بوادے کھول کے رکھے پارلیمنٹ نے چھ مہینے ساتھ آج لہی نے انتظار کیا اسپیکر صاحب نے انتظار کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ کے دروازے کھولیں انہوں نے ٹائم مختص کیا کہ جو میمبران آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ آئیں جو اس کیفہ دے چکے ہیں وہ آئیں اور اس کی تذبیق کرائیں جو نہیں دینا چاہتے وہ بھی آئیں لیکن عمران خان کا تو مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کی کوئی بات نہیں ماندے جب یہ حکومت میں تھے تو آپوزیشن کو بدترین بشمہ سمجھتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہر پارلیمنٹرین کا وہی رائٹ ہے وہ ووٹ لے کے آتا عوام کی طاقت سے آتا ہے ٹھیک ہے جس کی پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ اقتدار میں آتی لیکن پارلیمنٹرین کی اپنی ایک پریولیج ہوتی ہے پرستیج ہوتی ہے اس کا اکرام کرنا چاہئے لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے تمام آپوزیشن کی عراقین کو ناسی انہیں اریسٹ کیا ان کو سزائیں دیں ان کو بدترین آپ نے دیکھا کہ میں نہیں سمجھتی کہ ایک سے زیادہ پہلے اب عمران خان صاحب سے بڑا شور مچا رہے ہیں وہ تجداروں کو بھی طاقت کے زور پہ جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں عدلیہ کا جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پہنچتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ عدلیہ خود جو ہے ان کے دروازے پہ چلی جاتی ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہوا بٹو صاحب کو ہنگ کیا گیا شہید مہترمہ بیوی کو شہید کر دیا گیا لیکن پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے گیا اس ملک کو بچانے کی بات کی گئے اس ملک کے آئین کو بچائے گیا اور اس ملک کو آئین کو بچاتے وہ ہماری لیڈروں نے تفتے دار پہ چڑ گئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس وقت اپوزیشن نے مشترکہ طور پر دعوت دی ان کو ٹھکرا دیا گیا وہ دہشتگردوں سے بات کر سکتے ہیں طالبانوں سے بات کر سکتے ہیں ایٹی ایس کے لائن فورسس اداروں کے ہزاروں شہیدوں کے قاتلوں کے خوادنا سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ان کو ریلیکسیشن دی گئی ان کو لاکھ یہاں بسایا گیا ان کو فیر خیمن دیا گیا جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر دہشتگردی پھر بڑھ رہی ہے لیکن اپوزیشن کیلئے انہوں نے اس وقت ہمیشہ صفرہ بہیہ رکھا جب ہم اتدار میں آئے بار بار ان کو آفر دی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے آپ ووٹ اس نو کانفیڈنس کے تھو جو پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کرتا اس کے تحت آپ کے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں انہوں نے کہا میں سرکو پہ رہوں گا میں حکومت کو بترمین ٹائم دوں گا میں ان کو اٹھا کے پھیک دوں گا ان کا یہی وطیرہ رہو آج بھی ان کا یہی ہے تو اس طرح سے یہ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں اس طرح سے کس طریقے سے ان کے ساتھ بڑھا جا سکتا ہے یہ چار سالہ دور پچھلا جو ہے آپ کے سامنے اس میں جمہوریت سسٹم پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہو نہیں پا رہے تھے آپ کو پتا ہے یا تو عدالتی میدانوں پر فیصلے ہو رہے تھے کیونکہ پارلیمنٹ کو جس طرح ارئیلیمنٹ کیا گیا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اسی وجہ سے جوڈیشری ایک طاقتور طور ادارہ سامنے آیا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم جس کو ہم اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹکوی آتھارٹی میں انٹرفیرنس کرتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں امدیاز کے پہلے وہ لوگ جو دو ہزار اٹھارہ میں ہم پر مسلط کیے گئے وہ تھروہ الیکشن نہیں آئے تھے الیکشن نہیں تھا وہ فکس تھا اور کس طریقے سے دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو ڈرادھم کھا کے توڑا گیا توڑا گیا نہ صرف یہ بلکہ الیکشن کے دین جس طرح آکھئے سسٹم کو بٹھا کے جالی منڈیٹ کے ثروح ایک جالی حکومت رکھائی گئے اور اس جالی ناتجبہ کار لوگوں نے اس ملک کو بدترین افرام پتایا ہر مہار سے چاہے معاشی ہے چاہے فارجہ ہو یا داخلی ہو ہر ہر طرح سے اور پارلیمنٹ کو تو اتنا کمزور کر دیا کہ آپ خود دیکھیں کہ جو ان کے اپنے منہری فراقین ہیں ان کی کل پارلیمنٹ میں ہمیشہ یہ آواز آتی ہے کہ ہمیں سلاکی کال آتی تھی تو ہم آتے تھے ہمیں سلاکی کال آتی تھی ہمیں اداروں سے کال آتی تھی تو کہاں گئے تھے اس وقت کے سپیکر کہاں گئے تھے اس وقت پارلیمانی لیڈر یا عمران خان صاحب اپنے میمبرز کو اگر جمع نہیں کر سکتے تھے اور آج عمران خان صاحب خود رو رہے ہیں کہ جی میرا اختیار نہیں تھا صحیح اگر آپ بے اختیار تھے تو اس وقت آپ سب کی تعریفیں کیوں کر رہے تھے آپ تو کہتے تھے کہ عدلیہ فورت صاحب افاز پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور آج جو ہے اس طرح کی بہانی ان کا تو کام ہے ان کا وطیرہ ہے کہ یہ ہمیشہ دروگ گوئی سے کام لیتے ہیں اداروں کو آج بے بس نظر آ رہے ہیں کہ جب ان کو سپورٹ بند ہو گئی ہے ہر طرح کی تو آج جو ہے اس طرح کی یہ باتیں کریں ایسا ہرگز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے نہ اپنی ناتجربہ کاری کی بناتے ہیں اور جس طریقے سے جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی کیارکٹری اسیسنیشن کی گئے ان کو وکٹمائز کیا گیا یہ بدترین جو تھا وہ دور ساچاسا نا جس میں ملک آپ نے صحیح کہا کہ ملک پورا تقسیم ہو کر رہ گیا چاہے وہ عزبیاں ہو چاہے وہ مکننہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ عوام ہو ہر جگہ تقسیم نظر آگی جو کہ انتہائی سترنا آگی بڑی مربانی آپ نے ٹائم دیا کہتا رہمانی صاحبان آنے بریک جو ٹائم تھے آپ بریک کا بھتے ہیں موسیقی